ماننے سپنگ کورٹ کا ڈیسیجن آ چکے تو وہ ریکاوری ایڈنٹ کی ان کو جورت کیوں پڑھتی ہے اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے اس کو بولتے ہیں کوشٹ کٹنگ بھائی اگر کسی بھی بینک کے لی اپسی کمپنی سے ہم نے لون لیا اس کے پاس ایک لیمٹ میں امپلوئیز ہوتے ہیں وہ ان کو امپلوئیر ہوتا ہے وہ ان کو سیلری دیتا ہے اب اگر وہ فکس سیلری پہ بہت سے آدمیوں کا لگائے گا تو اس کو بہت بڑا آفیس لینا پڑے گا اور بہت زیادہ آدمیوں کی سیلری دینی پڑے گی تو وہ کیا کرتا ہے ایک تھرڑ پارٹی کو آئر کر دیتا ہے ایز ای ریکاوری ایجنٹ یہ رائٹس ہیں اس کے پاس یہ آر بی آئی نے اس کو علاؤ کر رکھا ہے کہ وہ ریکاوری ایجنٹ کو ہمارے پاس بیچ سکتے ہیں لیکن آر بی آئی کی ایک ماشٹر گائیڈ لائنس ہے جو ریکاوری ایجنٹ کے اوپر لانگو ہوتی ہے سب سے پہلی کیا ہے کہ یہ ہمارے گھر نو سے سات بجے کے بیچ میں آ سکتے ہیں دوسری نو سے سات بجے کے بیچ میں یہ ہمارے پاس فون کر سکتے ہیں یعنی کہ رات کو دس بجے فون کر رہے یا سو بے چے بجے اٹھ کے فون کر رہے اور جب آئیں گے ڈیسنٹ طریقے سے بات کریں گے ایسے نہیں ہے کہ آپ شبط بولیں گے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پان سات دس آدمیوں کو لے کے مارے گھر آ چاہیے ہر چیز کے اوپر ایک گائیڈ لائنس ہے لیکن یہ کیا کرتے ہیں جو مارکٹ میں دیکھنے آئے چونی جھاپو کا کام کیا ہے ان کا یہ اس کو بالکل اُلٹ کر دیتے ہیں کسی بھی ٹائم موٹھا کے سی دھاگ لے کے گھر آ جاتے ہیں کسی بھی ٹائم فون کر دیتے ہیں کتنے بھی آدمیوں کو گھر لے کے آتے ہیں جبکہ آج کل بہت سی سٹیٹوں میں کرونا کی وجہ سے دوسری لہر کی وجہ سے لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے لوگ ڈاؤن میں کسی بھی ریکاوری ایجنٹ کا آپ کے گھر آنا لا اُٹھنیا سب سے پہلی بار آپ یہ کیا کر رہے ہیں بہت سے کمنٹ میرے پاس ایسے آ رہے ہیں یہ آپ کے گھر آ رہے ہیں اگر آپ کے گھر آ رہے ہیں تو ان کا پرچہ درج کرونا پاکڑ کے ان کو پولیس کے والے کرو نیشنل ڈیزاسٹر ایکٹ میں ان کا چلان کٹے گا ان کو دو سال تک کی سجا ہو سکتی ہے اور سو پرسنٹ ہوئے گی سجا ریکوڈنگ کر لو ان کی جب آئیں کیونکہ ہر چیز کے لیے ایک پروف چاہیے اب اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنے رائٹس پتا ہے تو آپ کو ڈر نہیں لگنے گا ڈر کیسے لگ رہا ہے بھائی صاحب ڈرا تو انہوں نے رکھا آپ کو بینک نبی ایف سی کمپنی تھوڑی ڈرا نہیں آ رہے ہیں یہ چونی چھاپ ڈرا رہے ہیں یہ چونی چھاپ ڈرا کیوں رہے ہیں بھائی ہم آدمی کو اپنے رائٹس نہیں پتا دھکار نہیں پتا اگر اس کو یہ پتا ہو کہ یہ کسی بھی ٹائم مرے گھرنی آ سکتا تو یہ آئے گئی نہیں اس کو یہ پتا ہو کہ جہاں آدمی لے کے گھرنی آ سکتا نہیں آئے گا اس کو پتا ہو لوگ ڈاؤن میں نہیں آ سکتا تو وہ آئے گئی نہیں اوہ چونی چھاپ کو بھی زارے پتا ہے لیکن وہ چونی چھاپ کیا کر رہا ہے پد کا دریپیوگ کر رہا ہے اب آپ کے پاس کیا رائٹس ہیں اگر کوئی ڈیسینٹ طریقے سے بھی آپ کیے کہہ رہے ہیں تب بھی آپ کے رائٹس قتم نہیں ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کو بولو بھائی آئی کار دخوا 99% چونی چھاپ آئی کاری نکتے کیا کارن ہے یہ چونی چھاپ بھی آگے چونی چھاپوں کو آئر کر لیتے ہیں بھائی جتنے چونی چھاپ بینک نے لگائے ہیں مان لو دس لگائے ہیں وہ اگے پچاس کو اور لے آتے ہیں اور ان کو بھی کام پہ لگا دیتے ہیں ہمارا بینک کے نبی ایپ سی کمپنی کے پاس ڈیٹا تو ہے ہی اور یہ بھی آیا بھائی کتنے پیسے لے رکھیں موبائل نمبر بھی ہے ہمارا ایڈرس بھی ہے ساری چیزیں اب یہ لوگوں کا کیاڈ راتے ہیں بھون پہ دھمکی دیتے ہیں اس کے بعد گھتے ہیں تو اپنا ایڈرس دے بھائی تیرے گھر آوں گا ارے کومن سینس کی بات ہے اس چوانی چھاپ کے پاس پہلے ہی ایڈرس ہے ہمارا جب بینک نے ہمارا ہے اس کو موبائل نمبر دیا ہے اور وہ اسی بینک کا نام لے رہے جہاں سے ہم نے پیسہ لیا ہے تو سبائک بات ہے کہ اس کے پاس وہ بھی ہے ایڈرس بھی ہے وہ دباؤ ڈالنا چاہ رہے کہ آدمی ڈر کے گھر میں آنے کی بھائی میرے گھر آ جگہ میری بیشتی کرے گا اس سے ڈر کے وہ میرا پیسہ ان بینک کے ہیں نبی ایف سی کمپنی کو دے دے ان چوانی چھاپوں کی میرے دیکھنے میں آیا کوئی ان کی سیلری نہیں ہوتی بھی ان کی ہوتی ہے کمیسن جس کو یہ بولتے ہیں انسینٹیو بینکنگ کی باسا میں جتنے زیادہ یہ مارکٹ سے پیسے ریکاور کرتے ہیں ہماری جیب سے نکالتے ہیں اتنے زیادہ ان کو کمیسن میں جاتی ہے اسی لیے لوگوں کو آراز کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم آدمی کو اپنے رائٹس ہی نہیں پتا اب مرلے پڑھوس میں جا کے بیشتی کر دیتے ہیں ان کے پاس ایڈرس ہے آپ کا لیکن جانبوچ کے چار گھر پہلے جا کے پوچھے گے بھئی ہماردیپ کادیان کا گھرپون سے ہے وہ آدمی باہر نکلے گا کیا بات ہوگی بھئی پیسے دینے بھئی ارے یار وہ چار گھر پہلے جس کا گھرہ وہ دے دے گا کہ میرے نام کے پیسے نہ جانبوچ کے آدمی کی ایموشنال اتیچار کرتے ہیں اس کا سماجک پرتشتہ خراب کرتے ہیں اس کی سماج میں بیستی کرتے ہیں جو کہ ایسا ان کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے دکت پریشانی کا ہے یہ فون پہ لوگوں کو منوویگانک دباؤ میں لے لیتے ہیں جو عام آدمی ہے اس کو رائٹس نہیں بتا تو اس کو یہ ایسا محسوس کرواتے ہیں کہ بھئی تو نے اگر لون لے لیا تو انہیں اور نہیں دیا جا رہا تو بہت بڑا پرادی بن گیا ہے بے مہنے دو لون نہیں دیے پانچ نہیں دیے چاہ پچیس نہیں دیے چاہے میرے پچیس لون ڈیفولٹ ہوگے چاہے الگ الگ فائنس کمپنیوں سے بینق سے ہوگئے یا ایک سہی ہوگے ایک سے تو ہو ہی نہیں سکتے ایک بینق تو کسی کو پانچ لون دیتا ہی نہیں تو سبباちょっと بات ہے کہ اگر میرے پچیس لون بھی ڈیفولٹ ہوگے تو وہ الگ الگ بینک کے nNVFC کمپنی سے ہوگے اگر میرے پچیس لون اگر کوئی لون ڈیفولٹ ہو گیا تو وہ سیویل کا ڈیفولٹ ماننا جائے گا ناکک کرائیم کریمنال تو اس کا مطلب کیا ہوا آپ کے دو لون ڈیفولٹ ہے پانچ ہے پچیس ہے تو آپ پرادین آپ کریمنال نہیں ہو اب کریمنال بنایا کس نے آپ کو بھائی سابین چوانی چھاپوں نے آپ کو بڑا ہے کریمنال یہ آپ کو ڈرہ رہے دمکاریں چار سو بیس لگے گی چار سو چھے لگے گی بے فالتو کی بکواس ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے اوپر ہی کونسی دارہ لگے گی کیونکہ زیادہ تر میرے دیکھنے میں آیا ہے جو چوانی چھاپ ہیں یہ بیس سے تیس سال تک کے برتی کا رکھے ہیں آج تک میں نے کوئی بھی چالیس پچاس سال کا چوانی چھاپ نہیں دیکھا کیوں اتنی عمر میں میں چھوٹی آجے گی اس کو سمجھ آجے گی تھوڑا بہت کانونی اس کو گیان ہو جہاں ان کو کچھ نہیں پتا ہے یہ تو ایسا ہے سوچ رہے ہوئی بادماسی کر کے پیسے لے لیں گے اور نہ ہی یہ چوانی چھاپ بادماس ہے یہ بھی آپ کو بتا دو اگر یہ بادماس ہیں تو یہ اٹھائی گی رہے آٹھ دس جار روپے کے پچھے کے بیسن کے پچھے کیوں لوگوں کی گاڑیا کھا رہے ہیں اور کیوں لوگوں کو گاڑیا دے رہے ہیں اگر یہ بادماس ہے تو بادماسی کر لیں پھر یہ پھر کسی انڈسٹریلسٹ کو ڈرہ دیں تو اس سے پیسے لے لے دس کروڑ سو کروڑ روپے اگر یہ ہے بادماس تو یہ سی لیے ان کا نام میں نے چوانی چھاپ رکھ رکھا ہے چوانی چھاپ بادماس یہ اس کو ڈرہیں گے جو پہلے ہی پہلے منٹلی پریسر ملیں گے آپ کو جو میں بھی بول رہا ہوں وہ سو پرسنٹ سکتے ہیں اور اس کے آپ خود سے گواہ ہو بھائی صاحب یہ ایسے ڈرہ کے چار سو بسی لگ جائے گی تو آدمی پریسر میں آ جاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے سے لون تو دیا نہیں گیا میرے سے تو کرائیم ہو گیا کریمنل آپ نہیں ہو کریمنل آپ کو بنایا چوانی چھاپ نے نہ بینک نے بڑایا نا این بی ایپ سی کمپنی نے بڑایا یہ جو اٹھائی گرے چھوڑ رکھے ہیں یہ لوگوں کو پریسان اور حراس کر رہے ہیں آپ جو ڈر کا سمبند ہوتا ہے ان سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے ڈر کا سمبند میسا اندھیرے سے ہوتا ہے چاندنے میں روشنی میں لائٹ میں کبھی بھی کسی کو ڈرنی لگتا ہے فور ایکزامپل پہلے ہم آج سے پچی دیس سال پہلے بودتوں کی فلم کا ٹرین تھا زیادہ آج کل تو بودتوں بھاگو بھوت آیا بہت سی فلمیں ہم نے بھی دیکھ کیا ہے اب وہ ڈرتے کا تلسی رام سے شام رام سے ان کے ڈائریکٹر ہوتے تھے میرے کو آیا پکا دیان آگا جادہ تر بودتوں کی فلمہ میں ہی بنائے کرتے ہیں تو ہوتا کیا تھا آدمی ڈرتا کیسے تھا ارے ڈر کا سمبند اندھیرے سے ہے کوئی بھی آدمی بھوت کو چاندنے میں نہیں آیا ہم نے جتنی فلمہ دیکھی وہ روشنی میں کبھی بھی لائٹ میں بھوت نہیں آیا اندھیرے اگر آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہیں اس سڑک پہ پچاس آدمی چل رہے ہیں اور وہاں پہ اندھیر ہے تو سبباویک بات ہے کہ آپ کو ڈر لے ہیں یہ نیچورل ہے اور اگر اسی سڑک پہ دس آدمی چل رہے ہیں اور اس پہ روشنی ہے لائٹنگ ہے پوری LED لگی ہوئی ہے تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا کیوں کیونکہ روشنی ہے ڈر کا سمبند اندھیرے سے ہے اب یہ آپ کو ڈرائی اس لیے رہے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے رائٹس نہیں پتا اب جو جو میں نے اپنے رائٹس آپ کو بتائے ہیں ایک تو ان کا اپنا آئی کاڑ لے گیا وہ آئی کاڑ ان کے پاس ہے نینو کا نکل بات میرے کو کیا پتا تو چور ہے کون ہے میرے گر میں چوری کر لے گایا کیسے باب آئی کاڑ لے گا جائے نو کا بھائی میری سٹیٹمنٹ لے گیا میری ڈیٹیل لے گیا اکاؤنٹ کی کتنے پیزے میں نے لیا ہے کتنے ڈیو ہے ساری بڑھا جا اس طریقے سے اگر آپ کو اپنے رائٹس پتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے چون نہیں جا نہ ہی چار سو بسی کدھی لگ دی جب ماننے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ آ چکا ہے ہے کہ crime کی شرنی میں تو یہ بھکاری کیسے میں crime criminal بنا دیں گے تو آپ کو ڈرنا گھبرانا نہیں ہے کوئی بھی دکت پریشان نہیں آئے تو امردیب کادیان ڈیسینٹ ایڈوائز دینے کے لیے آپ کے پاس بیٹھا ہے فری میں سو پرسنٹ شٹک اس کے علاوہ ہمارا ایک چینل ہو رہا ہے ڈیسینٹ و لوگ کے نام سے اس کو دیکھیں جب بھی کوئی مانسک پریشان شرنیو اور لائف کا مست مجھا لیں اس کا لنک شگن کادیان صاحب کی سکرین پر آ جائے گا آپ کے فون کی اس کو دیکھیں اور لائف کا مست مجھا لیں اسی طرح کیا کسی بھی طرح کی کوئی بھی دکت پریشان نہیں آپ کے کسی بھی یا پیارہ استعدار کو آ رہی ہے یا آپ کو آ رہی ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں جندہ رہے تو بار بار ملیں گے نہیں تو عریدوار ملیں گے نمشکا